موسیقی گوگل سرچ تو آپ سب نے کی ہوگی آپ کو ایک گوگل کا سرچ باک نظر آتا ہے جب آپ گوگل ڈاٹ کام پہ جاتے ہیں وہاں جا کے آپ جب سرچ کرتے ہیں تو آپ کو ریزرل نظر آتے ہیں لیکن میرا نہیں خیال بہت ساری لوگوں کو یہ پتا ہے کہ گوگل کے سیٹنگ میں جا کر آپ ایڈوانس سرچ بھی یوز کر سکتے ہیں جس میں کچھ آپ کو اس طرح کی فیلڈ نظر آئیں گی اور ان فیلڈ کے اندر آپ کافی حد تک اپنی جو کیری ہے وہ ریفائن کر کے اگزیکٹ پن پوائنٹ وہ ریزلٹ گوگل سے ڈرائیو کر سکتے ہیں جو عام لوگ نہیں کر پاتے ہیں اس کو ہم پاور یوزر بھی کہتے ہیں وہ پاور یوزر یا وہ پاور سرچر جو بیسیکلی سرچ انجن کو یوز کرتے ہوئے اپنی انفرمیشن ایکسٹیکٹ کرنے کے لیے اس طرح کی ایڈوانس لیبل پہ جا کے ایسی کمانڈ لگاتے ہیں کہ وہ گوگل آتمائٹکی ان کو وہی ریزلٹ دکھاتا ہے جو ان کو دیکھنا ہوتا ہے میں پہ چھوٹا سا ڈیمو دوں گا کہ کس طرح سے آپ اس کو ایکسس کر سکتے ہیں اور کس طرح سے آپ جا کر اپنی رائٹ جو چیزیں ہیں وہ انفرمیشن جو ہے گوگل سے آپ ڈرائیو کر سکتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں آپ گوگل ڈاٹ کام پہ جا کر کچھ بھی سرچ کریں گے تو آپ دیکھیں گے گوگل آپ کو نیچے ریزلٹ دے رہا ہے لیکن اس میں انٹرسنگ بات یہ ہے کہ نیچے دو آپ کو بٹن ملتے ہیں جس میں گوگل سرچ اور ایم فیلنگ لکی یعنی کہ اگر آپ گوگل سرچ کریں گے تو آپ کو ریگولر سرچ دکھائے گا ایم فیلنگ لکی تو آپ کو کوئی ریزلٹ ایسے رینڈم لی دکھائے گا تو اب فیلال میں اس کو گوگل سرچ پہ لے کے جاؤں گا تو مجھے ایک ریزلٹ مل جائے گا موبائل فون میں نے سرچ کیا اور اس میں آپ دیکھیں گے کہ مجھے گوگل بخصی چیزیں دکھا رہا ہے جس میں میپس آگئے ریڈ شٹ پہ مجھے ایک نالوج گراف دکھا رہا ہے وہ لوکیشنز دکھا رہا ہے پھر مجھے نیوز دکھا رہا ہے اس کے بعد باقی چیزیں بھی مجھے آپشنز دے رہا ہے اس میں انٹرسنگ بات یہ ہے کہ میں اب مجھے یہ نہیں سمجھا رہی میں چاہتا ہوں کہ میں کوئی ایڈوانس لیول پہ جاؤں گا کوئی اپنی ٹرگر انفرمیشن نکالوں تو میں کیا کروں گا کہ میں سیٹنگز میں جا کر سیٹنگز کے بٹن میں جا کر میں ایڈوانس سرچ کے اوپر کلک کروں گا تو میں پاس یہ کچھ اس طرح سے فارم اوپن ہو جائے گا اب آپ جیسے دیکھیں گے کہ بالکل جو ہے اس کے اندر جو فیلڈز ہیں وہ بتا رہی ہیں کہ میں نے جو سرچ کیا تھا وہ آل دیز ورڈز یعنی کہ گوگل موبائل اور فون دونوں کو سرچ کر رہا تھا ایسے پیجز جس میں موبائل بھی آرہا ہے ایسے پیجز جس میں فون بھی آرہا ہے وہ دونوں پیجز گوگل کی ریزرلٹ میں تھے اور جن میں دونوں آرہے ہیں تو وہ زیادہ ریلیونٹ پیجز سے لیکن اگر میں چاہتا ہوں کہ مجھے دونوں ایک ساتھ چاہیے اور لازمی چاہیے موبائل اور فون لگ لگ نہ ہوں تو میں اصل میں اس کو ادھر لکھوں گا جس میں جو دوسرا باکس ہے وہ یہ کہتا ہے کہ this exact word or phrase مطلب کہ میری exact word یا phrase ایسے ہی آئے گی تو ہی وہ مجھے ریزرل دکھائے گا جس پیج پہ موبائل اور فون ایسے ہی لکھا ہوگا فون اور موبائل لکھاؤ تو وہ وہاں ریزرل نظر نہیں آئے گا موبائل فون جیسے ایسے ہی مجھے لکھا وہاں نظر آنا چاہیے اس کے بعد میں یہ بھی کر سکتا ہوں کہ اگر مجھے کچھ کیورڈ نہیں چاہیے مجھے ایسا ریزرلٹ نہیں چاہیے جس میں کچھ ہو for example موبائل فون کے ساتھ اگر میں ایپس کا میں سرچ کروں تو ہو سکتا کہ میں موبائل فون کی ایپ بھی سرچ کر رہا ہوں تو میں وہ ایپ کو ایسا نیگٹیف کیورڈ مائنس کر دوں گا آپ رائیٹ شیڈ میں آپشن دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کس طرح سے وہ گوگل اس کو پلے کرے گا تو وہ ساری چیزیں مجھے ریزرلٹ دکھائے گا لیکن جہاں پر ایپس ہوگا یا ایپ ہوگا وہ اس کو مائنس کر دے گا تو یہ ایک کچھ طریقے ہیں جس طرح سے آپ اپنی ریسرچ جو ہے ریفائن کر سکتے ہیں میں آپ کو ابھی اس کو سرچ کر کے دکھاتا ہوں اتنا جو میں نے ابھی کیا ہے انٹر جیسی آپ نیچے ایڈوانس سرچ پر آکے کریں گے آپ دیکھیں گے کہ اپنے اس نے موبائل فون کو کوٹس میں کر دیا جس کا مطلب یہ ہے کہ موبائل فون مجھے لکھا ونظر آئے گا جبکہ ایپ کو اس نے مائنس کر دیا مطلب یہ کہ جب وہ میں موبائل فون سرچ کروں گا اس ریزلٹ میں مجھے ایپ کو کوئی ریزلٹ نہیں دکھائے گا کیونکہ مجھے موبائل فون ایپ نہیں چاہیے مجھے موبائل فون چاہیے تھا جو کہ میں نے ایکزیکٹ مانگ لیا اسے تو یہ ایپ مائنس کرنے سے مجھے فائدہ یہ ہوا کہ میرے ریزلٹ میں کہیں نہ کہیں اگر ایپ ریزلٹ آ رہے تھے جو کہ مجھے نہیں چاہیے تھے تو وہ اب گوگل اس کو ایپ مائنس کر دے گا کیونکہ موبائل فون ایپ کی مجھے بات ہی نہیں کرنی ہے میں دوبارہ واپس جاتا ہوں ایپ سرچ کے اوپر اور اس کو مزید دیکھتا ہوں کہ اگر مجھے کچھ اور چاہیے تو میں لینگویج وائز کو لیمٹ کر سکتا ہوں ویسے میں نے چونکہ انگلیش میں سرچ کیا تو مجھے لینگویج لیمٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے ریجن وائز میں سرل لیمٹ کر سکتا ہوں کہ مجھے ایک پرٹیکلر کنٹری سے پرٹیکلر ریجن سے ہی ریجن سے ہی ریجن چاہیے نہ کہ میں پوری گلوبلی سرچ کروں ویسے تو ہم گوگل ڈاٹ کم ڈاٹ پی کے اوپر ہی ہیں یا پاکسین سے سرچ کر رہے ہیں لیکن ریجن میں مجھے سرچ کرنے سے کیا ہوگا کہ میں ایڈوانس کروں گا اس کو تو مجھے وہ ریجنل ریزلٹس ہی دکھائے گا وہ گلوبل ریزلٹس نہیں دکھائے گا اس کے بعد میں واپس جاتا ہوں ایڈوانس سرچ پہ میں ایک اور ٹرائے کرتا ہوں کہ میں پاکسین سے دکھا رہا ہے لیکن لاسٹ اپ ڈیٹ وہ کب ہوا ہو تو یہ وہ لاسٹ اپ ڈیٹ کا ریزن ہے کہ اگر آپ کو اسی منت میں کوئی لانچ چیز چاہیے آپ کو پوری پچھلی ہسٹری نہیں چاہیے تو آپ کیا کریں گے کہ آپ اس کو لیمٹ لگا دیں گے پاسٹ منت کا مجھے ریزلٹ دکھاؤ یا پاسٹ یئر کا ریزلٹ دکھاؤ میں اگر پاسٹ منت کا ریزلٹ دیکھوں اور سرچ کروں تو گوگل اس کو فلٹر لگا دے گا یہاں پر آپ دیکھیں گے یہاں پر پاسٹ منت کا ریزلٹ آ رہا ہے مجھے ایک منت کے اندر جتنے بھی ریزلٹس آ رہے ہیں مجھے سارے ریزلٹ دکھائے گا جس میں موبائل فون آ رہا ہوگا اور اس میں ایپ نہیں ہوگا تو آپ دیکھیں گے کہ گوگل میں یہ ایڈوانس فیچرز آپ یوز کر کے کافی حد تک اس کو ریفائن کر سکتے ہیں اس میں اور بھی مزید فیچرز آویلیبل ہیں جس میں آپ سائٹ اور ڈومین ایک پرٹیکلر سائٹ پرٹیکلر ڈومین سے بھی آپ سرچ کر سکتے ہیں پر ایسیمپل میں یہ کہتا ہوں کہ مجھے سیمسنگ یا ہواوے ڈاٹ کام سے مجھے ریزلٹ دکھاؤ تو میں جب سیمسنگ یا وہ لکھوں گا تو گوگل کیا کرے گا اسی ڈومین کی اندر اس کو لیمٹ کر دے گا اچھا یہاں پوری ڈومین بھی آپ لکھ سکتے ہیں یا میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ مجھے صرف ڈاٹ کام کے ریزلٹ چاہی ہیں مجھے ڈاٹ ای ڈی ڈی ڈاٹ گوو یا دوسرے لنکس نہیں چاہی ہیں ایسی ویب سیٹ جو صرف ڈاٹ کام پہ ہیں یا جو صرف ڈاٹ پی کے اوپر ہیں چونکہ میں پاکستان میں سرچ کر رہا ہوں اور مجھے دیکھنا ہے کہ میں پاکستان میں میرا کتنا کمپیٹیشن ہے تو میں موائل فون کی ویب سیٹ دون رہا ہوں جس میں موائل فون ایکزیکٹ ورڈ آ رہا ہوں اس میں ایپ نہیں آ رہا ہے کیونکہ مجھے ایپ نہیں چاہیے لیکن مجھے وہ ریزلٹ پاکستان سے چاہیے ہیں ڈاٹ پی کے پہ کام کر رہے ہیں اور مجھے ریزل نہیں پاکستان چاہیے اب میں چونکہ ایسی او پرسپیکٹی سے اس کو سرچ کر رہا ہوں اس سے مجھے کیا ہوگا مجھے وہ سارے کمپیٹیشن ملیں گے جو میرا کیورڈ یوز کر رہے ہیں اپنے پیج کے اوپر جو کہ موائل فون ہے اور اس میں ایپ یوز نہیں کر رہے ہیں ایپ ہولا وہ منس ہو جائے گا اور سائٹ کالن ڈاٹ پی کے آپ دیکھیں گے گوگل نے فلٹر لگا دیا کہ ڈاٹ پی کے ہی ویب سیٹ سے مجھے دکھائے گا اب آپ گول کریں گے کہ جتنے بھی ریزلٹس آ رہے ہیں ڈاٹ پی کے ان کی ڈمین ہوگی اور کچھ بھی ہوگا ڈاٹ پی کے پہ انڈ ہو رہی ہوگی ڈمین ڈاٹ پی کے علاوہ مجھے کوئی ریزلٹ نہیں آئے گا اور اس کے بعد میں نے کیوری یہ بھی لگائی تھی کہ میں یہ لاسٹ منت میں دکھاؤ تو پاس منت کا ریزلٹ یہاں پہ مجھے آ رہے ہیں جو کہ میں چینج بھی کر سکتا ہوں تو اس طریقے سے آپ جو ہے ایڈوانس سرچ کو اپنے ایڈوانٹیج کے لیے یوز کر سکتے ہیں اس کو ایکسپلور کریں اس کو ریسرچ کریں اور دیکھیں کہ کیا انٹرسٹنگ اس میں اور چیزیں ایویلیبل ہیں اس کے علاوہ نیچے گوگل یہ بھی سیجیشن دے رہا ہے کہ آپ کس طرح سے اپنی اور بھی سرچیز ان کو بھی آپ کسٹمائز کر سکتے ہیں آپ میں دیکھا کہ گوگل کا جو ایڈوانس پارٹ ہے جو کہ نوملی نائنٹی پرسن یا نائنٹی نائن پرسنوں کو پتا بھی نہیں ہوتا کہ وہ ایکزیسٹ کرتے ہیں اس کو آپ یوز کرتے ہوئے اپنی ریسرچ یا اپنی سرچ اتنی ریفائن کر سکتے ہیں کہ آپ ایکسٹلی پن پوائنٹ کر سکتے ہیں کہ آپ کو کیا ریزلٹ چاہیے اور اگر ایز ای مارکیٹر آپ کو یہ گوگل کو یوز کرنا آجے تو آپ ایکزیسٹلی اپنے کمپیٹر کو ایکسرے کر کے اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کیا یوز کر رہے ہیں آپ ان سب کو سامنے رکھ سکتے ہیں کہ کتنے لوگ آپ کی کیورڈ اپنے ٹائٹل میں یوز کر رہے ہیں کتنے لوگ آپ کی کمپیٹیشن میں ہیں کونسی ڈوٹ پیکی کی ویب سیٹ ہے جو آپ سے کمپیٹ کرنے کوشش کر رہی ہیں یہ جو انٹیلیجنس ہے بسیقلی یہ آپ کو ہلپ کرے گی اپنے کمپیٹیشن کو انڈرسینڈ کرنے میں اس کو ریفائن کرنے میں یہ وہ ایڈوانس پارٹ ہے جو میں نے بعد میں رکھا تھا کہ میں آپ کو تب بتاؤں گا جب آپ کافی حد تک اب تک امید ہے کہ آپ کافی حد تک ایسی ہو کر چکے ہوں گے اور اس کے بعد جب آپ یہ کریں گے تو آپ کے ایک ایج ملے گا ان لوگوں کے اوپر جس کو پتہ بھی نہیں ہے کہ اس جو چھپیوی جو گولڈ مائن ہے یا آپ اس کو کہہ لیں کہ ایک مشین ہے کلنگ مشین ہے گوگل کے اوپر اس کو آپ اپنے ایڈوانٹیج کے لیے کیسے یوز کر سکتے ہیں اور اس میں کیسے ایسی ہو کو بہتر کر سکتے ہیں کیونکہ آپ جب اپنے کمپیٹیشن کو نکال لیں گے ان کے کی ورڈز ان کی آپشن ساری چیزیں آپ پروپرلی دیکھ سکتے ہیں اس ٹول کے ضائد